بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورت النبا عن ما يتساءلون وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں عن النبع العظیم کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور تمہاری نین کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو لباس یعنی دھانپنے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت روشن چراغ یعنی سورج بنایا اور بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزی پیدا کرے اور گھنے گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور پھوکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آوگی اور آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب بن کے رہ جائیں گے بے شک دوزخ ایک گھات ہے سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا وہاں نہ تھندک کا مزا چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا بجز گرم پانی اور بہتی پیپ کے یہ پورا پورا بدلہ ہے یہ لوگ حساب آخرت کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزا چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے باغ اور انگور کی صورت میں اور ہم عمر نوجوان خواتین اور چھلکتے ہوئے جام وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ نہ خرافات یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت دے گا اور اس نے بات بھی درست کہی ہو وہ دن برحق ہے اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم کو انقریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا صدق اللہ العظیم